یوں تو ملتان میں چھے ہلکے ہیں لیکن ان ہلکوں میں بھی سب سے اہم بلکہ جنوبی پنجاب میں سب سے اہم ہلکہ ہے ہلکہ قومی اسمبلی کا ہلکہ ون فائی ون یہ ہلکہ ملتان میں ملتان کے دہی علاقوں پر مشتمل ہے بابر چوک اس وقت ہم بابر چوک پر موجود ہیں اور ایگزیکٹیوز ہلکے میں موجود ہیں ہلکے کی اہم بات کیا ہے ہلکے کی اہم بات یہ ہے کہ اس ہلکے میں دو جو سٹالوارٹس ہیں جنوبی پنجاب کے یوسف رضا گلانی اور مقدوم شاہ محمود قریشی ان کے بچے آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہیں یوسف رضا گلانی کے بیٹے علی موسیٰ گلانی وہ یہاں سے موسیٰ گلانی وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں مہربانو جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہی ہیں جو کہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہیں دونوں میں اس سے پہلے بھی ایک انتخاب ہو چکا جو کہ موسیٰ گلانی جیت گئے تھے اب مہربانو قریشی جو ہیں وہ بھرپور کوشش کر رہی ہیں تاکہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر ووٹ زیادہ سے زیادہ حاصل کرے جو موسیٰ گلانی ہے ان کے پاس پیپلز پارٹی کا ٹکر ہے ٹکٹ ہے آئے چلتے ہیں لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں مہربانو جیتے گی موسیٰ گلانی جیتے گا بابر ڈوگر جیتے گا یا غفار ڈوگر جیتے گا انشاءاللہ غفار ڈوگر اس علاقے سے وجہ کیا صرف کام کرایا ہے ان کے پیچھے جو ان کے اوپر بڑے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کام کروایا ہے آپ ملتان آپ اسلام بات سے آئے ہیں سارا ستہ دیکھا ہوگا آپ نے آپ کو جگہ جگہ کام نظر آیا ہے میٹرو نیچے کھولی روڈیں ہر چیز اس کے بعد جتنی سکولر ہم سٹوڈنٹ ہمیں پتا ہے جو پہلے سکولرشپس آتی تھی اب وہ نہیں آتی میرے لیہاں سے تو موسیٰ گلانی موسیٰ گلانی اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ جو ہیں وہ بیپل بارتالک رکھتے ہیں تو اس لیے زیادہ تعلقات ہیں ان کے اس لیے یہاں پہ تو موسیٰ گلانی جیتے گا اچھا وجہ کیا ہے باس اس کی چاہتی یہاں پہ ایسی ہے سیج یوسر روزا گلانی کے بہت کام ہوئے ہوئے ہیں پیپل پارٹی کے دیوانے ہیں لوگ ان کا اقدار میں آتے ہی یہ ہمارا روڈ بھی بن جائے گا شیر والی ہیں آپ آپ کون سے ہیں مہربانو مہربانو تو مہربانو جی جائے گی انشاءاللہ کیسے اللہ نے چاہ تو جیتیں گے لیکن یہ جیسے حلات چل رہے ہیں یہ آنے نہیں دیں گے ان کو کدھی وہاں چل رہی ہے شیر دی شیر دی پی ٹی آئی نو ووٹ نہیں پیڑ لگے پی ٹی آئی نو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو اتنا خرچہ کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ یہ ملکیں اس پہ لگائیں ٹھاکی یہ بعد میں کوئی حکومت یہ آ کے یہ نہ کہے کہ ہمارا وہ خزانہ خالی ہمیں ملا ہے ٹھیک ہے تو یہ جتنا پیسہ اس کے اوپر لگا رہے ہیں تو بہتر یہ یہ کہ یہ خزانے میں ڈال دیں ہمیں پتا ہے جس کو ووٹ دینا ہے جس کو ووٹ دیں وہ ہمیں پتا ہے ہم نے پہلے گرفتار نہیں ہونا ایکشن نظر آ رہا ہے آپ کو محول کیسا لگ رہا ہے ایکٹیوٹی کیا دیکھ رہے ہیں جی بلکل الیکشن زور و شہر پہ اپنے اور انشاءاللہ آٹ فر بھی کو ہوں گے الیکشن کمپین بھی ہم لوگ کر رہے ہیں عمران خان صاحب انشاءاللہ ووٹ اچ دفعہ بھی جیتیں گے جیسے ہر دفعہ جیتے ہیں شہر میں عواد شہر میں زیادہ تر جو ہماری ینگ یوت ہے وہ زیادہ زیادہ پی ٹی آئی کی طرف ہی ہے تو کون ہے کنڈیڈیٹ آپ کے علکے میں پی ٹی آئی کی ہمارے زین زین کرش صاحب اور ان کا انتخابی نشان کیا ہے جوتہ شوز عام لوگوں کو پتا ہے جی بلکل پتا ہے جیت جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو ووٹ ڈال رہے ہو عمران خان کو اچھا ہاں جی اور کون ہے مقابلے میں کون ہے ہمارے ماں آمی ڈوگر گھڑی آل اس کا انتخابی نشان ہے عمران خانی مشہور ہے ہاں جی بچوں سے لے کے بڑوں تک نوجوان کترے پرسنٹ ووٹ مل جائیں گے نائنٹی تو کنفرم ہے ہمارے علاقے میں پی ٹی آئی کے علاوہ کون سی جماعت یہاں پر ملتان میں ملتان ڈوین میں پاپولر ہے پی ٹی آئی کے علاوہ جو نون لکھ چلتی آری ٹریڈیشنلی اس کو چھوڑ کے کر دیکھا جائے تو آج کل جو ہے نا وہ تحریکے لبیک اس کا بہت زیادہ جنونہ لوگوں کو تو میرا ایسا ماننا ہے کہ کافی لوگ جو ہے نا اب انسی کو ووٹ وغیرہ کریں گے یہ بتاؤ کہ عام جو ہوا ہے ہوا کس کی ہے یہ تو کہتے ہیں پی ٹی آئی کی ہے یہ کہتے ہیں تحریکے لبیک کا ہے مطلب تحریکے لبیک کو آپ واقعی سمجھتے ہیں نون لکھوں میرے نزدیک نون لکھ کی ہے بنیاد کیا ہے اس بنیاد یہی کہ یہ نواز شریف صاحب نے جو بھی وعدے کیے اور جتنا کچھ بھی ملک کے لیے کیا وہ سارا قابل تعریف ہے ان کے لیے اور بالکل انہیں نے جو کہا ہے وہ ہی کر کے دکھایا ہے انہوں نے الیکشن کی فضاء کیا ہے جنوبی پنجاب میں ملتان میں جنوبی پنجاب ملتان میں زیادہ تر جو کمپیٹیشن چڑھ لیا ہے وہ تو گلانی صاحب اور قریشی صاحب وان کا چڑھ لیا ہے اپس میں فیلال دیکھنے کو تو یہی مل ہے کہ پی ٹی آئی زیادہ ان سے بہتے رہے گی بنیاد کیلانی صاحب کے لوگ ووٹ ڈالیں گے پی ٹی آئی کو بالکل ووٹ تو اس دفعہ لوگ زیادہ مہربانوں کو ووٹ ڈالے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں امید تو یہ لگ رہی ہے کہ نظر تو ایسے رہے مہربانوں کو ہی ووٹ زیادہ پڑھیں گے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ شاید انتظامیاں ان کو ان کو کیمپین نہیں کرنے دے گی ووٹر نہیں لانے دے گی اسے نقصان ہوگا دیکھیں زیادہ چی بات ہے ان کو نقصان تو ہوگا نا بڑنیس بات جو کمپین نہیں کریں گے جو اپنے ہلکے میں نہیں جائیں گے تو نقصان تو ہوگا اس کو لیکن پھر بھی لگ رہا ہے کہ جو یوت ہے آنے والی جنگ جنریشن ہے وہ تو ان کو وہ اسی کاس کریں گے تو کس کی ہوا ہے جی جس کا نام لینے سے جیلوں میں لوگ جا رہے ہیں کیا دی نمبر آٹھ سو چار تو آپ کو آپ نام لیں گے عمران خان کا تو آپ جیل میں چلے جائیں گے جی مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے لیکن ووٹ صرف انشاءاللہ اسی کئی ہے ووٹ عمران خان کا یہ تو آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے جی جی بلگل تو لوگ درے میں نہیں ہیں پھر لوگ درے میں ہیں اس لیے تو آپ دیکھیں نا پبلک سٹیٹی نہیں ہو رہی بلگل بھی پی ٹی آئی کی باقی روڈوں پہ آپ جس کو دیکھیں پینا فلیکس وغیرہ لگے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی نہیں لگے ہوئے تو ویڈنس نہیں ہے نا انتخابی نشان لوگوں کے نظر آرے جو پی ٹی آئی سے ہلکے سے کھڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی انشاءاللہ سرپرائز دے گی ابھی بھی ان تمام حالات کے باوجود